وہ تو پولس کمیشنر سے پہچان تھی اس لیے آسانی سے بدل گیا بیانتے رہا بنا تو نے تو اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے باپ کے موں پہ کھالک پوت ہی دی تھی ساری بابو جی ایک بات کان کھول کر سن لے ششی جی بابو جی تیری بیوی کی ہر بات پر تیری نظر رہے گی تو مجھے ایسا لگنے لگا ہے جیسے اسے اپنے گھر کی بہو بنا کر میں نے اپنے ہی پیروں پر کلھاڑی مار لیا نہیں بابو جی میں تیجیسونی کو سمجھاؤں گا وہ بھی اپنا بیان واپس لے لے گی نہیں لے گی تو کورٹ میں جھوٹی کرار دی جائے گی اور پھر میرے پاس اسے اس گھر سے نکالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا سمجھا ہون لگا ہون لگا ہون لگا 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 اور سن تو خود لنکیش جی سے کہے گا کہ تو اسے بہت بڑی بھول ہو گئی تو نے اپنی بیوی کے کہنے پر جھوٹا بیان دیا تھا سمجھا ٹھیک ہے بابو جی لگا ہون 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 ہاں لنکیش جی معاملہ طرف ادافہ ہو گیا فوراں سے گلبرورٹری تک بات کر لی ہے کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جس کے بینا پر چکردھر کا کچھ بھی کیا جا سکے ہاں جی جی اچھا طرح شاشی سے بات کیجئے چل پہ آفیمان ہاں ہلو آنکل میں شاشی سوری مجھے پتا نہیں تھا لیکن میں نے اپنا بیان واپس لے لیا ہے اور تیجسو نی بہت جلد اپنا بیان واپس لے لے گی بانس اگن آنکل ام ریلی صوری بھائی اب یا تو تُو اپنی بیوی کو سمجھا دے اور یا پھر تجھے کوٹ میں یہ بیان دینا ہوگا کہ تُو موقع باردار بتھائی گی تُو اس رات ہمارے ساتھ کی ائرپورٹ گیا ہوا تھا لنکل جی کو چھوڑ اور چکردھر بھی وہیں تھا شاشی بھائیا اگر آپ نے تیجسو نی کو نہیں منایا تو نرمل بابو کی عزت دھور میں مل جائے گی یہ سمجھ لیجی نہیں بھائی جی چاہے کچھ بھی ہو جائے میں بابو جی کی عزت پر آنچ نہیں آ رہے دوں گا شاہب شاہب شاشی بھائی مجھے وشواس نہیں ہو رہا ہے میں ایک بار تمہارے مو سے سننا چاہتیم میں بھی ایک بار تمہارے مو سے سننا چاہتا ہوں کیا سننا چاہتے ہو تم مجھ سے یہی کہ تم بھی پولیس ٹیشن جا کر آپ تا بیان واپس لے لوگی کیا ہاں کہہ دینا کہ تم بھی میرے ساتھ واں تھی ہی نہیں شاشی تمہیں پتا ہے تم کیا کہہ رہے ہو مجھے اچھی طرح پتا ہے یہ سونی وہ کون لگتا تھا ہمارا جس کا خون ہو گیا اور کون لگتا ہے وہ ہمارے جنہوں نے اس کا خون کیا جن کو تم اور بابو جی بچانا چاہتے ہو وہ لنکیش جی کا بیٹا ہے جنہوں نے بابو جی کو چناؤ کا ٹکٹ دلوایا ہے تم جانتی ہو تے جسوینی ہماری یہ سرکت سے بابو جی کا راجنیتک جیون شروع ہونے سے پہلے ہی نشت ہو جائے گا دکار ہے اسے راجنیتک جیون پر جس کی شروعاتی کسی بے کسور انسان کا خون بہا کر کی گئی ہو بیکار کی دلیلیں مد دوتے جسوینی یہ وقت آویش میں آکر انسانیت کا ڈھنڈورہ پیٹنے کر نہیں ہے اس وقت پیکٹیکل ہو کر سوچنا ضروری ہے ہم لوگ بابو جی سے پرے نہیں ہیں تے جسوینی ہم لوگ سوارتی کہلائیں گے اگر ہم بابو جی کے نظریے سے نہیں سوچیں گے تو دیکھو تے جسوینی یہ سب کچھ میں تمہیں ایک پتی کی حیثیت سے نہیں بلکہ دوست کی طرح کہہ رہا ہوں جو مر گیا وہ ہماری بیان بازی سے واپس نہیں آئے گا لیکن ہماری بیان بازی سے بابو جی کا راج نیادی بھوش سے ضرور چوپٹ ہو جائے گا اس لئے پلیز تم اپنا بیان واپس لے لو نہیں شرشے میں انسانیت کا دامن کبھی نہیں چھوڑ سکتی مجھے میرے ماتا پیتا نے یہی سنسکار دیئے اگر میں نے کچھ غلط دیکھا ہے تو میں اس سے آنکھیں نہیں چھوڑا سکتی اگر میرے بیان دینے سے کسی کو نیائے ملتا ہے تو وہ میرے لیے زیادہ ضروری ہے میں تمہارے یا کسی کے بھی کہنے سے اپنا بیان نہیں بدلوں گی